اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے جبران احمد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بگ برڈ لورز جی فرینڈز تو کیسے آپ سب دوست امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے برڈز بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے وائٹمنز اور کیلشیوم کے اوپر تو وائٹمنز اور کیلشیوم کے اوپر میں ایک ڈٹیل میں ویڈیو بنا چکا ہوں جن دوستوں نے نہیں دیکھی اوپر آئے بٹن پر لنک آ رہا ہے اور آپ کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اوپر میں اس کا لنک دے دوں گا اور ڈسکرپشن میں بھی آپ کو اس کا ایک لنک ملے گا تو جن دوستوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی سپیشلی بگنرز جو بھی نیو فینسیرز ہیں وہ لازمی یہ ویڈیو دیکھئے گا اس میں میں نے تمام کمبینیشن بتائے ہیں وائٹمنز اور کیلشیوم کے جو آپ کو اپنے برڈز کو دے سکتے ہیں اور سستے سے سستے ہیں اور مہنگے سے مہنگے ہیں جو آپ کو سوٹیبل لگے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اور یہ ویڈیو کا ہمارا پانچفاں پارٹ ہے اور یہ میں صرف اور صرف نیو فینسیرز کے لیے بنا رہا ہوں جن دوستوں نے پچھلے چار پارٹ نہیں دیکھے وہ لازمی دیکھ لیجئے گا آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اور آپ کا آنے والا بریڈنگ سیزن بہت اچھا ہوگا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ایک بیل کا بٹن ہے وہ دوبانے سے آپ کو میری ویڈیو کی نوٹفیکشن ملتے رہیں گے تو فرنڈز یہ جو وائٹمنز اور کیلشیم ہیں یہ برڈ کے لیے بہت ضروری ہیں برڈ کو ان کی ضرورت پڑتی ہے سپیشلی فیمیل جب ایگ لے کرتی ہیں تو ان کو کیلشیم کی بہت ضرورت پڑتی ہے تو آج میں کچھ پوائنٹس آپ سے ڈسکس کروں گا سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ دس پندرہ روپے والا جو ایک چوک ملتا ہے جس کو وہ کیلشیم کہتے ہیں اور وہ کیلشیم کی طور پر اس کو یوز کرتے ہیں تو وہ آپ نے بالکل بھی یوز نہیں کرنا وہ جسٹ ویسٹ آف منی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو ایسی چیزیں جن کی برڈ کو ضرورت نہیں ہے اور آپ ان کو دے دیتے ہیں تو وہ ویسٹ آف منی ہے اور آپ اس کو استعمال مت کریں اگر آپ نے اس میں ایسا کچھ چیز رکھنی ہی ہے آپ لگانا ہی چاہ رہے ہیں تو اس کیلشیم بلوگ جس کو آپ کہتے ہیں وہ صرف ایک چونہ ہوتا ہے اور اس سے بہتر ہے کہ آپ کٹل فش بون کا ایک پیس آپ اس میں لگا دیں اور اگر وہ بھی نہیں لگانا چاہ رہے تو کٹل فش بون کو پاورٹر کر لیں وہ آپ کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں سستہ مل جاتا ہے اور وہ اس کے پیسز کو آپ بلکل پاورٹر کر لیں اور جب آپ ایک بریڈیاں کوئی بھی صرف فوٹ ڈالیں تو آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں آج جو میں بہت اہم ٹاپک ڈسکس کرنے والا ہوں جناب وہ وائٹمن اور کیلشیم کے اوپر ہی ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے برڈ کو وائٹمن اور کیلشیم ڈالے اور ان کے فائدے کے لیے وہ ہمیشہ سوچتا رہتا ہے لیکن وہ ہمیشہ سستے کی طرف جاتا ہے اور سپیشلی کچھ لوگ فیس بک پہ اور ویٹس اپ پہ اور یوٹیوب پہ اپنے جو ہے وہ اپنی دکان کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو پتہ نہیں اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے وائٹمن کیلشیم انٹی بارٹیکس اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پیک کر کے دیر دے رہے ہیں اور آپ لوگ جو ہیں وہ سستے کے چکر میں خرید رہے ہیں اور وہ آپ کو ایسے کنونس کرتے ہیں کہ جیسے کہ اس سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں ہے اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہی نہیں ہے اور آپ دوست ان کی باتوں میں آکے وہ چیزیں خرید رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت دھیان سے جناب بلکل مت خرید دیا ایسے چیزیں ایسے بریڈنگ وائٹمنز یا کیلشیم یا انٹی بارٹیک یا کوئی اور میڈیسن جو کمپنی ریجسٹرڈ نہ ہو اور وہ پیکنگ گھر پہ کی جاری ہے اور جسٹ آپ نے اس کا ریپر دیکھا ہے اور وہ بندے کی باتیں سنی ہیں تو آپ ایسی چیزیں مت خریدیں جو ریجسٹرڈ ہی نہیں ہیں تو جو بھی آپ نے وائٹمنز یا کیلشیم خریدنے ہیں کسی اچھی کمپنی کے خریدنے ہیں کسی اچھی شاپ سے خریدنے ہیں اور ایسے کوئی وائٹمنز آپ نے نہیں خریدنے جو کسی کمپنی سے ریجسٹرڈ نہیں ہے اور لوگ اپنے گھروں سے بنا بنا کر آپ کو کوئی کر رہے ہیں اب دوسری بات کر لیتے ہیں کہ ایسے وائٹمنز اور کیلشیم اور بریڈنگ فارمولا کے نام پہ لوگ جو ہیں وہ شاپ پہ بھی کچھ بیج رہے ہیں جیسے کہ برندوں کی مارکٹ میں چلے جائیں تو آپ کو ایک پیلے رنگ کی میڈیسن ملے گی یا نیلے رنگ کی ہوگی یا کسی اور کلر کی ہوگی اور اس پہ لکھا ہوگا بریڈنگ فارمولا یا آپ کو کوئی اور نام سے ملے گی تو آپ نے وہ بھی نہیں خریدنی بہت سارے دوستوں کا انہی بریڈنگ وائٹمنز اور فارمولوں سے برد کا نقصان ہو چکے ہیں تو اگر آپ اپنے برد کا نقصان نہیں کرنا چاہتے تو آپ میری بات کو فالو کریں میں آپ کو صحیح گائیڈ کروں گا کبھی آپ کو غلط گائیڈ نہیں کروں گا کہ آپ کے برد کا نقصان ہو تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی وائٹمنز یا کیلشیم لینے ہیں تو آپ نے کھلے نہیں لینے ہیں یاد رکھے گا میری بات جیسا کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے کوئی بتایا تھا کہ اگر زیادہ تیمپریچر پر وائٹمن یا کیلشیم رکھ دیے جائیں تو وہ چاہے ایکسپائر نہ بھی ہوں وہ ان کی اس میں وہ چیز نہیں رہتی جو آپ کے برد کو فائدہ دے گی تو آپ بس جس برد کو دیتے ہیں اور برد کو فائدہ نہیں ہوتا لیکن اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں جو چیز ہوتی ہے جو برد کے فائدے کے لیے ہوتی ہے تو اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کو کھلی میڈیسن دیں گے وائٹمن یا کیلشیم کھلے دیں گے اب یہ نہیں پتا کہ وہ وائٹمن یا کیلشیم ایکسپائر تھا یا انہوں نے کہاں رکھا تھا کیسے رکھا تھا ہو سکتا انہوں نے پچھلے سال کا رکھا ہو تو بہت سارے لوگ آپ کو آفر کریں گے کہ جناب میرے پاس آدھا پیکٹ ہے یہ آپ خرید لیں تو آپ نے کبھی بھی کھلی کوئی بھی چاہے وہ میڈیسن ہے چاہے وہ کیلشیم ہیں چاہے وہ وائٹمنز ہیں آپ نے کھلا کوئی کچھ نہیں لینا آپ دوستوں کو میں یہ رکومنٹ کرتا ہوں کہ ہمیشہ اپنا فرنڈ سرکل بنائیں آپ کے کچھ ایسے دوست ہوں گے جنہوں نے برڈز رکھے میں اگر آپ ایکسپینسی وائٹمن نہیں خرید سکتے یا ایسا وائٹمن آپ کے پاس برڈز کم ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وائٹمنز کی مقدار بہت زیادہ ہے اور آپ کا ضائع جائے گا تو آپ کسی دوست سے شیئر کر لیں اگر دو دوست ہیں دو دوست مل کے لے لیں تین دوست مل کے لے لیں چار دوست مل کے لے لیں لیکن لیں بلکل پیک اور کسی اچھی ایتھنٹک شاپ سے اور ایک اور چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گا ایسے کوئی بھی وائٹمنز یا کیلشیم مثال کے طور پر بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں کیلشیم پی اور ایک وائٹلین ایم ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں پانی میں ڈال دیتے ہیں اگر آپ اس کی بہت تھوڑی مقدار ڈالیں گے تو بڑ کو فائدہ نہیں ہوگا اور اگر آپ مطلب ایک برتن میں ایک ڈھکن ڈال دیتے ہیں تو وہ جو ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے آپ کبھی ڈال کے دیکھیں گا آپ کا برتن جو ہے آپ نے فیل کیا ہوگا جو دوست ڈالتے ہیں وہ فوراں نیچے بیٹھ جاتا ہے اور اگر تھوڑے دیر بعد آپ اس کو پانی نکالیں گے تو وہ سارا چپ چپ ہو جائے گا وہ چپک جائے گا ایسے جیسے کہ فنگس لگی ہوتی ہے تو آپ نے کیلشیم پی یا وائیڈلین ایم اگر آپ نے استعمال کرنا ہی ہے میرے خیال سے کیلشیم پی پتہ نہیں 36-35 روپے کا سیرپ ہے اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اچھی کیلشیم کی مقدار ہوگی لیکن اگر آپ پھر بھی یہ use کرنا چاہ رہے ہیں تو کیلشیم پی وائیڈلین ایم یا ریگنم یا ایسی کوئی چیز آپ نے پانی میں استعمال نہیں کرنی اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی soft food کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں اور بہت سارے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اب بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے ہم برڈ کو ویکسینیشن کروا دیں تو میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں جن دوستوں نے میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان کو میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ جناب ان چیزوں سے ان چکروں سے پلیز خدارہ باہر نکل آئیں آپ کے برڈ کو کسی قسم کی ویکسینیشن کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کسی قسم کی برڈ کو ویکسینیشن نہیں کروانی اور بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ برڈ کو بیماری آنے کا خطرہ ہوتا ہے تو ہم ان کو پہلے سے کوئی انٹیو برٹک دے دیں تو میں ہمیشہ ان سے یہی کہتا ہوں کہ جناب اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ کے بچے بیمار بھی ہوتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو پہلے ویکسینیشن کیوں نہیں کرواتے کہ آپ اپنے بچوں کو پہلے انٹیو بائٹک کیوں نہیں دے دیتے کہ ان کو کوئی خانسی نزلہ دکام بخار لگے ہی نہ جب آپ اپنے بچوں کو نہیں دیتے تو پھر آپ اپنے برڈ کو کیوں دیں گے آپ کے جو برڈ ہیں وہ آپ کے بچوں سے زیادہ سینسیٹیو ہیں اور یہ جو بہت زیادہ انٹیو بائٹک اور یہ جو ویکسینیشن ہیں یہ آپ کے برڈ میں انفرٹالیٹی لے کے آتی ہیں ان کی قوت مدافیت کو کم کرتی ہیں جس کی وجہ سے بیماریوں کا ٹائگ ان پر زیادہ ہوتا ہے تو پلیز جو ہے اپنے برڈ کو کسی قسم کی انٹی بوائٹیکس یا ویکسینیشن یا کوئی بھی ایسی چیز بالکل نہ کروائیں برڈ کو نیچرلی بریڈ کرنے دیں کوئی بھی بریڈنگ فارمولا استعمال مت کریں جی فرنڈز تو آج کے لیے اتنا ہی یہ چھوٹے سی ویڈیو میں نے سپیشلی آپ دوستوں کے لیے بنائی تھی جو کہ لوگوں سے دھوکہ کھا رہے ہیں اور انڈریجسٹرٹ کمپنیوں سے جو کہ کمپنیز ہی نہیں ہیں لوگ اپنے گھروں میں پتہ نہیں کیا گیا مکس کر کے آپ کو سیل کر رہے ہیں آپ کو بے فکر بنا رہے ہیں تو میں آپ کو وارن کرنا چاہ رہا تھا کہ ان لوگوں سے بچیں یہ اپنے چند پیسوں کی خاطر جو ہے آپ کے برڈ کو رسک میں ڈال رہے ہیں اور آپ نے ان کی باتوں میں بالکل بھی نہیں آنا آپ نے اچھے وائٹیمز خرید رہے ہیں کسی اچھی کمپنی کی وائٹیمز خرید رہے ہیں کسی ایتھینٹک شاپ سے خرید رہے ہیں یا جو میں نے آپ کو ویڈیو کا سٹارٹ میں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ آپ کو کسی بھی فارمیسی سے مل جائیں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ